تاخیر و تمہین کے ترنم کے بعد ہم تہہ تہہ شاعر تک پہنچنے کی جسارت کرتے ہیں جب یہ تہہ تہہ شاعری کرتے ہیں تو کبھی کبھی ترنم کے شاعروں کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے اتنی بہترین انداز میں ابھی شاعری پیش کرتے ہیں جسے دنیا جنابِ عابد منظر ہردوئی پیہانی ہردوئی کی سرزمین سے جانتی ہے اور مانتی ہے الحمدللہ اس لئے محبت پر تشریف فرما ہے بلا کسی تاخیر و تمہین کے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں اس صبح صبح کے بہت تشریف لائے ان مصروں کی روشنی میں ایک شیر پڑتا ہوں ہمارے سرزمین ہماری سرزمین فتح پور کی آبرو اور الوی حوالے سے ہو سماجی حوالے سے ہو جس حوالے سے بھی آپ سر میں کریں گے فتح پور کا تو ایک نام بڑا نمائع ہوتا ہے جسے دنیا حضرت محلانہ محمد حبیب صاحب قاسمی دامت پرکات اولالیہ کے نام سے جانتی ہے انہی کے فرزند مہترم درم میرے مرفیق میرے مصنی میرے مقلی صلی حضرت مولانا مفتی محمد نجیب صاحب قاسمی جن کے خطاب سے آپ صاحب ہی محضوظ ہوئے ہیں اسٹیج محب محبر پر میری پشت پناہی اور مجھ جیسے نجانے کتنے لوگوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے حاضر ہیں دوستو میں حضرت مولانا کی دعائیں لیتے ہوئے اور آپ تمام تر لوگوں کی محبتیں حاصل کرتے ہوئے ایک شیر پڑھتا ہوں دیکھئے گا ان دنوں میرا یہ شیر بڑا مشہور ہو رہا ہے مرنہ ابھی ایک صاحب کہہ دیئے تھے کہ میں نے یہ شیر پڑھا تو میرا مشہور ہو گیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مرنہ کسی شائر کا شیر ہے میں اسے پڑھ رہا ہوں تو وہ شیر میرے حوالے سے مشہور ہو رہا میں یہ آپ کو صفایہ دے دوں برحال حال ایک شیر پڑھتا ہوں اور آپ کی محبتیں لیتا ہوں آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھے گا دوستوں کہ روزہ اطحر دیکھنے جانا سب کے بس کی بات نہیں ماشاء اللہ اتنا آپ لوگوں نے اس علاقے میں سن رکھا ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ماشاء اللہ کہ روزہ اطحر دیکھنے جانا سب کے بس کی بات نہیں در پہ پہنچنا حال سنانا ماشاء اللہ کہ روزہ اطحر دیکھنے جانا سب کے بس کی بات نہیں در پہ پہنچنا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں ہی فرش زمی سے عرش بری تک آپ گئے پل دو پل میں کہ فرش زمی سے عرش بری تک آپ گئے پل دو پل میں اتنی دیر میں آنا جانا ماشاءاللہ دوستو اخیر مصرے میں پورا پورا علاقہ جہاں جہاں بھی میں نے مشارہ پڑھائے اتنی محبتوں سے نوازہ یہ تو پھر بھی وارس نگر ہے کہ روزہ اتھر دیکھنے جانا سب کے بس کی بات نہیں در پہ پہنچنا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں فرش زمی سے عرش بری تک آپ گئے پل دو پل میں اتنی دیر میں آنا جانا سب کے بس کی بات نہیں ایک نظر سرکار نے ڈالی عمر عمر فاروق ہوئے کہ ایک نظر سرکار نے ڈالی عمر عمر فاروق ہوئے ویسے عمر کو ایسا بنانا سب کے بس کی بات نہیں کہ ویسے عمر کو ایسا بنانا سب کے بس کی بات نہیں دوستو اس گزارش کریے گئے ہیں کہ میں پھر دیر شیر پڑھ دوں اگر آپ اپنی محبت دکھائیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائیں گے اور مچل کر تڑپ کے کہیں گے سبحان اللہ تو پھر سمیں وہ شیر پڑھوں گا پورا مجمع کہے ماشاء اللہ کہ روزہ اطہر دیکھنے جانا سب کے بس کی بات نہیں در پہ پہنچنا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں فرش زمیں سے عرش بری تک آپ گئے پل دو پل میں اتنی دیر میں آنا جانا سب کے بس کی بات نہیں ایک نظر سرکار نہ ڈالی عمر فاروق ہوئے عمر کو ایسا بنانا سب کے بس کی بات نہیں دوستو تو گزارش کر رہا ہوں جناب عابد منظر ہر دوئی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے تحت دھرے انداز سے ہم سامعین کو محضوز و مستفیز حضرت مفتی صاحب کی دعائیں چار مصرے پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کی عدالت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں قاری پرویز ازدانی صاحب قاری مہتاب صاحب صوفیان صاحب بڑی اچھی نظامت پرما رہے ہیں چار مصرے پڑتا ہوں اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو اپنی دعاوں سے نوازیے گا کوئی تمہید نہیں کوئی گفتگو نہیں شیئر پڑتا ہوں کہ جب تُو اپنے رب کی مرضی پر فیدہ ہو جائے گا جب 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 تُو اپنے رب کی مرضی پر فیدہ ہو جائے گا پھر تیرا مشکل میں ساتھی خود خدا ہو جائے گا دین اور ایمان پر قائم تجھے رہنا ہے بس دیکھنا پھر ایک دن باطل فنا ہو جائے گا کیا بات ہے جب تُو اپنے رب کی مرضی پر فیدہ ہو جائے گا پھر پھر تیرا مشکل میں ساتھی خود خدا ہو جائے گا دین اور ایمان پر قائم تجھے رہنا ہے بس دیکھنا پھر ایک دن باطل فنا ہو جائے گا کیا ساتھ نہ ہو مسجد اقتیہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہیں بلکل الگ لائے سے چار مستنے کہنے کی کوشش کی اگر آپ لوگوں کے دل کی بھی عرض ہو تو عابد نظر حردوئی کو نوازیے گا کہ ہم تماشائی بنے ہم تماشائی بنے کرتے تھے تماشا ہی رہے ہم تماشائی بنے کرتے تماشا ہی رہے چھن گیا عرش میں جانے کا وہ زینہ ہم سے ہم تماشائی بنے کرتے تماشا ہی رہے چھن گیا عرش میں جانے کا وہ زینہ ہم سے پھر کوئی خطاب کا پھر چھڑانے کوئی خطاب کا بیٹا آئے رو کے کہتی ہے یہی مسجد اقتیہ با 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 ب دیجئے سبحان اللہ ارز کرتا ہوں کہ ہم تماشائی بنے کرتے تماشا ہی رہے چھن گیا چھن گیا عرش پہ جانے کا وہ زینہ ہم سے پھر چھڑائے کوئی خطاب کا بیٹا کر رو کے کہتی ہے یہی مجھے اقصہ ہم سے قدموں میں رکھتا ہوں کہ آج یہ برا برا ہمارے اوپر یوں آیا سفیان بھائی سنیے گا آپ کی فرصتہ جو چاہتا ہوں کہ نتیجہ یہ ہوا ہے اپنے رب سے دھور ہونے کا نتیجہ نتیجہ یہ ہوا ہے اپنے رب سے دھور ہونے کا کہیں پر بھی ہماری بات ہم مانی نہیں جاتی اور خدا خدا روٹا ہوا ہے ہم سے شاید یہ لیے عابید کسی صورت مسلمہ کی پریشانی نہیں جاتی کسی صورت مسلمہ کی پریشانی نہیں جاتی نتیجہ یہ ہوا ہے اپنے رب سے دھور ہونے کا کہیں پر بھی ہماری بات ہم مانی نہیں جاتی اور خدا روٹا ہوا ہے ہم سے شاید یہ عابید کسی صورت مسلمہ کی پریشانی نہیں جاتی چار مصرے پھر پڑتا ہوں سفیان صاحب سنیے گا کہ سلے اب غور سے یہ باز زمانے والے ہمیں نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے سلے سلے غور سے یہ باز زمانے والے ہمیں ہمیں نیزے پہ بھی قرآن سنانے والے کیا بات ہے بدر کی جنگ کی تاریخ تو پڑھ کر دیکھو مٹ گئے تین سو تیرہ گو مٹا مٹ گئے تین سو تاریخ تین سو تیرہ گو مٹ گئے تین سو تیرہ کو مٹانے والے کیا بات ہے تین سو تیرہ کو مٹانے والے کہ تم پہ اللہ کا ہے جو بھی وہ حد یاد ہو کیا بات ہے یاد رکھیں گے نا حب تو ایک بار آتھ رکھیں گے سبحان اللہ ایک بار اور کہیں سبحان اللہ کہ تم پہ اللہ کا ہے جو بھی وہ حد یاد رکھو اپنے اپنے قرآن کا ہر حد یاد رکھو تم پہ تم پہ اللہ لگ ہے جو بھی وہ حد یاد رکھو اپنے قرآن کا ہر حد ورح یاد رکھو ساری دنیا میں جمک جاؤگے دعویٰ ہے میرا جو محمد نے دیا تھا وہ سب سیاد ہے جو محمد نے دیا تھا تم پہ اللہ کہے جو بھی وہ حق یاد رکھو اپنے اپنے قرآن کا حق یاد رکھو ساری دنیا میں چمک جاؤ گے دعویٰ ہے میرا جو محمد نے دیا تھا وہ حق یاد رکھو ناتے نبی کے چاہتے ہیں اگر کچھ نہیں ہے آپ کو تو دعائیں چاہتا ہوں کہ وقت کا اپنے سکندر بھی نکل سکتا ہے چوتے مزرے پہ آپ لوگ چوکیں گے وقت کا اپنے سکندر بھی نکل سکتا ہے اپنی امت کا یہ رہبر بھی نکل سکتا ہے اور بکریاں بکریاں دائی حلیمہ کی چرانے والا کیا خبر تھی کہ پیمبر بھی نکل سکتا ہے چرانے والے کیا خبر تھی کہ پیمبر بھی نکل سکتا ہے کیا خبر تھی کہ پہمبر بھی نکل سکتا ہے اپنی امت کا وقت کا اپنے سکندر بھی نکل سکتا ہے اپنی امت کا یہ رہبر بھی نکل سکتا ہے بکریاں بکریاں دائی ہی ہی کی چرانے والا کیا خبر تھی کہ پہمبر بھی نکل سکتا ہے زندہ باز زندہ باز بہت شکریہ بہت محبت ہمارے بہت عزیز دوست مفتی اخلاق صاحب قاسمی بلگرامی وہ دل کی آواز میڈیا پر لائب سن رہے ہیں اپنے گھر سے میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں وہ بہت شکریہ چار مسرے پیش کرتا ہوں یہاں پر بہت داڑی ٹوٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں انام آ جاتا ہے آن لائن بیرحال دیکھئے ہم میں سے بہت سے لوگ اسٹیج پر بھی بیٹے سامنے بھی بیٹے ہیں بہت سے لوگ مسجدوں میں امامت کرتے ہیں اور بس اتنی اسی بات اور سنیے اور کچھ نہیں کہنا آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ پہچان کچھ نہیں ہے جتنے لوگ امامیں جڑیں گے انشاءاللہ پہچان کچھ نہیں ہے حلال و حرام کی پڑھنے نماز آئے گا مسجد میں شام کی پہچان کچھ نہیں ہے حلال و حرام کی پڑھنے نماز آئے گا مسجد میں شام کی اور آیا نہیں ہے پڑھنا علی فبہ بھی آج تک اور غلطیاں نکال رہا ہے امام کی کیا کہنے غلطیاں نکال رہا ہے وہ بھی امام کی کیا حقیقت کی ترجمانی ہو رہی بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی پڑھ رہے ہیں پڑھنے دوبارہ پڑھ رہے ہیں یہ ہماری قوم کا علمیہ ہے اس میں جھوٹ بلکل بھی نہیں بلکل سچ ہے یہ ویڈیو جو ہم نے فیس بک پہ ڈالا پانچ ہی ہزار لوگوں نے ایک دل کے اندر دیکھ لیا کہ پہچان کچھ نہیں ہے حلال و حرام کی پڑھنے نماز آئے گا مسجد میں شام کی آیا نہیں ہے پڑھنا علی فبہ بھی آج تک اور غلطیاں نکال رہا ہے امام کی اور غلطیاں نکال رہا ہے امام کی قاریم حتاب صاحب کی فرمائش موری کر دیں کہ بہت سے لوگ نات کو سمجھتے ہیں کہ یہ شورا کا کاروبار ہے بلکہ ہم لوگ نبی کی محبت میں نات کر دیں کہ نبی سے دور ہوں دل میں قرار تھوڑی ہے سنی اگا نبی سے نبی سے دور ہوں دل میں قرار تھوڑی ہے یہ آنکھ میری ہوں ہی عشقبار تھوڑی ہے نبی سے دور ہوں دل میں قرار تھوڑی ہے یہ آنکھ یہ آنکھ میری ہوں ہی عشقبار تھوڑی ہے اور نبی کی نات میں پڑھتا ہوں عجر کی خاطر یہ میرا شوش میرا کاروبار تھوڑی ہے چاہے پڑھتا ہوں عجر کی خاطر یہ میرا شوش میرا کاروبار تھوڑی ہے آئیے حضرات آپ حضرات کو حمد سے جڑتے ہیں حمد کا عنوان ہے وہی خدا ہے آپ لوگوں کو کہنا ہے وہی خدا ہے سنئے گا کہ نظام کونوں مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی خدا ہے نظام کونوں مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی خدا ہے جو ریسک گیڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے نظام کونوں مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی ایک بار کہیے وہی وہی خدا ہے جو رزک کڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے نظام کونوں مکان جو اب تک چلا رہا ہے وہی خدا ہے جو رزک کڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے ملے گی ملے گی دنیا میں ششرت بنے گا جنت میں گھر تمہارا جو پانچ وقتوں میں تم کو مسجد بلا رہا ہے وہی خدا ہے کہ وہی ہے خالق وہی ہے مالک جہاں میں ہر سو اسی کا سرچہ جو پانچ وقتوں میں تم کو مسجد بلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی ہے خالق وہی ہے مالک جہاں میں ہر سو اسی کا سرچہ جو چند قطروں سے ابن آدم بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہ جس کو چاہے بنا دے دے وہ جس کو چاہے غلام کر دے جو پانچ وقتوں میں تم کو مسجد بلا رہا ہے وہی خدا ہے جو رزق کڑوں کو پتھروں میں کھلا رہا ہے وہی خدا ہے وہ جس کو چاہے وہ جس کو چاہے بنا دے حاکم وہ جس کو چاہے غلام کر دے جو پانچ وقتوں میں تم کو مسجد بلا رہا ہے وہی خدا ہے جو چند قطروں سے ابن آدم بنا رہا ہے وہی خدا ہے حضرات اکرامی چار مصرے یہاں سے سبھیے گا کی بھی بھرنے لگے جو پیٹھے ہیں رسطے حرام سے کیا بات ہے صوفیان حیدر ساتھ خاص توجہ بھرنے بھرنے لگے جو پیٹھے ہیں رسطے حرام سے ارے محروم ہی رہیں گے وہ رحمت کے جام بھرنے لگے جو پیٹھے ہیں رسطے حرام سے محروم ہی رہیں گے وہ رحمت کے جام سے بہتر حرام کھانے سے فاقے حسار ہیں پیغام یہ ملا ہمیں رب کے کلام سے بہت شکریہ بہت شکریہ رہان بھائی بڑے سخی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا 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 برنے لگے جو بیٹھے رسطے حرام سے محروب ہی رہیں یہ وہ رحمت کے جان سے بہتر حرام کھانے سے فاقے ہزار ہیں پیغام یہ ملا ہمیں رب کے کلام سے قاری فروے صاحب جب ہم اور آپ حاجہ عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ایک عاشق رسول کے دل کی کیا عرض ہوتی ہے کوئی وہاں لیٹھنا پسند کرتا ہے کوئی وہاں جھاڑ جانا پسند کرتا ہے تمام طرح طرح کے خیالات آتے ہیں سنے گا کہ اس طرح اپنے گناہوں کو میں دھویا کرتا چوب کر ہند کے پتھر کو میں رویا کرتا اس طرح اپنے گناہوں کو میں دھویا کرتا خانہ کعبہ میں دن رات لگاتا جھاڑو نیند آتی تو وہی چینزیں دھویا کرتا ایمان میں ہمارے وہ جذبہ دکھائی دے سجدہ کرے تو عرش مولا دے سجدہ کرے تو عرش مولا دکھائی دے اور ہم ان کے امتی ہیں ہمارا یہ فرض ہے ہر ایک عمل میں ان کا طریقہ دکھائی دے ہمارا یہ فرض ہے آخری دو یا تین شیر پڑتا ہوں اور زحمت تمام ہم اور آپ نبی کے عاشق ہیں کون نبی کے عاشق ہیں وہاں تو اٹھائے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو بھی باپ سننے جائے وہ گوھر سننے جائے اچھا نبی کے عاشق کس نے وہاں تو اٹھائیں آپ کو خودی چکر میں پڑھ گئے آپ کے انظر کہیں نہ کیا چاہتا ہے بہرحال سب ہی عاشق ہیں مرتبہ کہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ ستم گروہ کے ستم سے ہرگز نہیں دریں گے نبی کے عاشق دریں گے آپ لوگ نہیں دریں گے تو ایک مرتبہ دنوں ہاتھوں کھٹائیے کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے کوئی نہیں ہے ہم ہی ہیں ہم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے کیونکہ میں ناتے رسول کے اشار پڑھ رہا ہوں کہ ستم گروہ کے ستم سے ہرگز نہیں دریں گے نبی کے عاشق مٹانا چاہے گی لاکھ دنیا نہیں مٹیں گے مٹانا چاہے گی لاکھ دنیا نہیں مٹیں گے نبی کے عاشق اور دلوں میں ایمہ کا نور لے کے بچانے آقا کی اپنے حرمت کفن کو سر پر سجا سجا کر نکل پڑیں گے نبی کے عاشی کہ رہے گی محشر میں خوب گرمی سواؤ نیزے پہ ہوگا سورج رہے گی رہے گی محشر میں خوب گرمی سواؤ نیزے پہ ہوگا سورج مگر وہاں پر بھی چھاؤ ہی میں کھڑے رہے گے نبی کے عاشی مگر وہاں پر بھی چھاؤ ہی میں اور مفتی نجیر صاحب تشریف وقتیں میدان حش کی گرمی اور شدت کی پیاس سنے گا کہ وہاں پر بھی چھاؤ میں ہی کھڑے رہے گے نبی کے عاشی لگے گی شدت کی پیاس سب کو نہیں ملے گا کہیں بھی لگے گی لگے گی شدت کی پیاس سب کو نہیں ملے گا گا کہیں بھی پانی نبی کے ہاتھوں سے آپ کو سر پیا کریں گے نبی کے آشی حوصلوں میں تیرے پرواز نہیں ہے صاحب بات انجام کے آغاز نہیں ہے صاحب حوصلوں میں تیرے پرواز نہیں ہے صاحب بات آغاز کے انجام نہیں ہے صاحب ظلم ظلم زیادہ جو کرو گے تو مٹو گے رب اللہ اٹھی میں تو آغاز نہیں ہے